السلام علیکم امید ہے آپ سب ککھا کو خیریت سے ہوں گے میں ہوں ڈائٹیشن فائکہ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ عیدالعظہ کا دینہ اور میری طرف سے تمام اہلے مسلمان کو عیدالعظہ مبارک آج کو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کس طرح عید پر اپنی صحیح کا خیال رکھ سکتے ہیں عیدالعظہ قربان بھی ہیں خوشیاں بھی بانٹیں گوش بھی بانٹیں جو نہیں لے سکے قربانی ان کے گھر ضرور پہنچائیں اور جن لوگوں نے قربانی کیا اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول و منظور فرمائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اب اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ آپ میر سے کس طرح خود کو کیونکہ گوشت آپ کو پتہ ہے پورا سال کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عید پہ ہی تو ایک سال میں ایک دفعہ ہی تو گوشت کھانا ہوتا ہے اور ایک دفعہ ہی تو ہم لیتے ہیں کجوم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی صحت پر افیکٹ پڑتا ہے ہوتا کیا ہے آپ آتا ہے گوشت ہر سبجی میں ہر سالن میں ہر روز گوشت بن رہا ہوتا ہے اتنا اتنا لوگ سٹور کر کے رکھ دیتے ہیں آپ جو حصے رکھیں اس کے مطابق سب کو اس کا حصہ دیں اور اپنے پاس بھی ایک مناسب مقدار میں سٹور کریں اچھا سب سے پہلے جو میں اپنے پوائنٹ پر آتی ہوں آپ اس کی ہینلنگ اچھے طریقے سے کریں میٹ کی اب ہینلنگ پروپر کیسے ہوگی آپ کے پاس میٹ آیا آپ کو نہیں پتا جب وہ کٹ رہا ہے اس کے پیسیز بن رہے ہیں اس میں تو کس طرح کی کونٹیمنیشن ہوئی ہے آپ اس کو کونٹیمنیشن کچھ لوگوں کہتے ہیں کچھ لوگوں کے گھر میں یہ پریکٹیس ہے کہ ہم لوگوں نے جی اس کو وہ نہیں کرنا اچھی طرح دھونا نہیں ہے کہ جی کربانی کا گوشت ہے اس کو اچھی طرح دھوتے نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اب ہوتا کیا ہے دیکھیں آپس کے پاس کٹنگ اور پیسیگ ہو رہی ہے وہ آپس کے پاس ہیا ہے آپ اس کو فوراں تو فریج میں سٹوک نہیں کر دیتے آپ اس کو فوراں فریج میں سٹوک نہیں کریں گے پہلے اس کو بنایں گے walk screen اس کو تقسیم کریں گے پھر جا کر اس کو فریج میں سٹوک کریں گے اس تار Angle ۓ Пол ووقع جونہ چھلڑ کنٹیمنیشن ہو جائے آپ کو نہیں پتا آپ اس کو اچھی طرح ہے اس کو پلاسٹک بیگز میں سٹوک کریں اور جب اس کو یوز کریں تو اچھی طرح واش کر کے اس کو یوز کریں ٹھیک ہے سب سے پہلا پوائنٹ میرا یہ ہو گیا ٹھیک اب بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے گھر میں پھر یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ سارا سارا دن تین دن کھانا تین ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں تین اور ٹائم میں سالن میں صرف گوشت ہے آپ اس میں ویجیٹیبلز بھی ایڈ کریں اس کے ساتھ سالات ایڈ کریں اپنا ایک پورشن مطلب میل بنا لینا صرف آپ پروٹین ہی نہ ہی لیتے رہیں اس کے ساتھ آپ کاربز بھی لیں آپ اور چیزیں بھی لیں آپ کاربز کیسے لیں دیکھیں آپ اس کے ساتھ ویجیٹیبلز ایڈ کریں ویجیٹیبلز بھی فل آف نیوٹرنس اور منرل سے ہے ایک پورشن آپ سالات کا لیں ایک پورشن میٹ کا لیں ایک پورشن کارب کا لیں اس طرح اپنا میل پورشن سیڈ کریں کیونکہ آپ بہت زیادہ میٹ یوز کرنا اور میٹ یوز کریں گے تو اس سے آپ کے اندر سیریس ڈیزیز پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے اندر کلسٹرول کا مسئلہ ہارڈ ڈیزیز کا مسئلہ یورک ایسڈ کا مسئلہ بہت سارے سے سیریس کمپلکیشنز آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اب سیکنڈ بات کیا ہے اب سیکنڈ بات کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ فیزی درنکس نہ لیں سیکنڈ پوائنٹ میرا کیا ہے فیزی درنکس نہ لیں فیزی درنکس سے کیا ہوگا جب آپ اس کو بہت زیادہ میٹ کے فوران بات ہماری حیبٹ کیا ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے ہم بہت زیادہ میٹ کنزوم کرنا شروع جاتے ہیں تو اس سے ہمارا دیجسٹری issue ہونے لگ جاتا ہے ہمارا دیجسٹری سسٹم خاراب ہونے لگ جاتا ہے اب دیجسٹری سسٹم خاراب ہونے کا مقصد کیا ہم بہت زیادہ میل اپنا پروپر سیٹ نہیں کرے سارے دن میں کبھی باربیو کیوں کھا رہے ہیں کبھی کیا کھا رہے ہیں کبھی کیا بنا کے کھا رہے ہیں ایک میل سٹ کریں اپنا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہماری حیبٹ کیا ہوتی ہے ایک سر لوگوں میں مطلب یہ تو بہت حیبٹ ہے اید کا سمالے نے کہے جی can کے can اٹھا لے بوتلوں کے ایک سپ ہم نے گوش کی لی اور ایک بائٹ ہم نے گوش کی لی ایک سپ ہم نے بوتل کی لی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بلوتنگ issue ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بوتل میں نمک ڈال کے پیلو ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں ایک پریکٹس بہت جارہا کامن ہے لیکن آپ گوش کے ساتھ fizzy ڈرنکس کا بلکل کامبینیشن بہت بیٹ آپ اس کے ساتھ اس کو بات کنزوم کریں وہ اُلٹا آپ کو نقصان دے گا ٹھیک ہے اب تیسرا پوائنٹ میرا کیا ہے کہ اید کے دن ہمیں بھی اپنی ایکسرسائز کرنا نا بھولیں آپ اید کے دن میٹ یوز کر رہے ہیں گوش کھا رہے ہیں آپ نے اس کو ڈیجرسٹ تو بھی پروپر کرنا ہے اس لیے لازمی لازمی رات کو واک لازمی کریں اور پانی بھی اچھے سے اچھا پییں مطلب 15 to 16 گلاس تو مست اور جتنی کی گرمی ہے ہر بندہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور سویٹنگ سے ساتھ تو پھر اپنی واتر کی قوانٹیٹی بھی اور زیادہ بڑھائیں ٹھیک ہو گیا اس کے بات بہت زیادہ بار بی کیوں نہ کریں اور بہت جو سف مطلب گریل میٹ یوز کریں بہت زیادہ فرائی میٹ جس میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ویڈ گین بھی ہوتا ہے اور آپ کو دوسرے ایشو بھی پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس پوائنٹ یہ کہ میں یہ کہوں گے آپ ویڈیوٹیبلز ایٹ کریں ساتھ اپنے لازمی اور اگر آپ کو ڈیجسٹیو ایشو ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کیس میں آپ اپنے منٹ کا پودینے کا کہہوہ کو آپ کی دچھی گزوے گی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ